ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکویت سونم اور کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آج جو ریسیپی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ آل موسٹ سب بھی کی فیوریٹ ہوتی ہے اور اسٹریٹ پر یہ بہت ہی فیمس ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں یہ بھیل پوری ایک دم اسٹریٹ اسٹائل میں اور بہت ہی ایزی وے میں تو آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کی کیسے بنتی ہے یہ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے یہ پف رائس یعنی کی یہ ہوتے ہیں جو رائس والے آتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نیم سے بھولاتے ہیں یہ پف رائس میں نے لیا ہے اچھے سے ان کو آپ کلین کر کے لیں اس میں ڈسٹ وغیرہ بھی ڈاؤن سائیڈ میں رہتی ہے ساتھ ہی میں میں نے جس میں ڈلے گا سامان وہ لے لیا ہے یہ ٹامیٹوز انین اور ساتھ ہی میں لیا ہے میں نے کیرٹ گاجر لیمن اور گرین چیلی اس میں آپ ویڈیز اور بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور پسند ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں لیا ہے دھنیا اور پدینہ جسے میں نے اچھے سے واش کر کے کٹ کر لیا ہے تو آئیے اب جلدی سے چلتے ہیں اسے بنانے کی طرف بہت ہی ایزی ہے اسے بنانا اور کھانے میں یہ بہت اچھی لگتی ہے بچے اور بڑے سب ہی کو بہت پسند ہوتی ہے یہ جیسا کی میں نے کہا جب آپ یہ پف رائس اس میں ڈالے تو نیچے اس میں ڈسٹ بہت ہوتی ہے تو آپ اسے اچھے سے اوپر سے اٹھا کے ڈالے تاکہ جو ڈسٹ ہے وہ اس میں نہ آئے تو میں نے اس میں یہ ایڈ کر دیئے ہیں جیسا کی میں نے بولا ویجیز یا جو بھی آپ ڈالنا ساتھ چاہتے ہیں وہ آپ اپنے اکورڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو اچھا لگتا ہو میں نے یہ بہت بار ٹرائے کیا ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو ساتھ ہی میں جو میں نے یہ کٹ کر کے رکھا تھا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ڈائز میں میں نے کٹ کیا ہے سبھی سامان وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی باول میں یہ دیکھئے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ابھی اس میں باقی کی اور چیزیں ٹیمیٹوز اور کیرٹ بلکل ایک دب کلر فل لگ رہا ہے سبھی کلر اس میں آ جاتے ہیں آپ چاہے تو اس میں کوئی نمکین وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس آج نہیں تھا تو میں ویڈاوٹ اس کے ہی بنا رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس گھر میں جو دو چار چیزیں ہیں میں اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ ان سے بھی نے بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیز بھی کھا لیتے ہیں اور انہیں کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے ایک ڈیفرنس آف لیور آ جاتا ہے اور آپ کو بہت مجھا جائے گا اسے کھا کر تو میں نے یہ سب چیزیں ایڈ کر دی ہیں اگر بچے چیلی پسند نہیں کرتے تو آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں تو یہ سب ڈاننے کے بعد ابھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر یہ کوریانڈر اور منٹ لیو دھنیا اور پودینی کی پتیاں اسے آپ اچھے سے واش کر کے کٹ کر کے ڈال دیں آپ کو پسند ہو تو آپ ایڈ کر دیں ورنہ آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں پر یہ ڈال کے اور اچھا لگتا ہے یمی سا فلیور آتا ہے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی اس بھیل پوری کی جان نیم بھوکارس لیمن جوس یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ کم جیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں ہاپ سے تھوڑا جیادہ ایڈ کیا ہے اس میں اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جو ہم نے لیمن ڈالا ہے اس کا فلیور سب جگہ اچھے سے پروپرلی آ جائے تو یہ میں نے ایڈ کیا ہے ابھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کچھ مسالے سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے اس میں یہاں پر ون ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کیا ہے چاٹ مسالہ مسالوں کی کونٹیٹی بھی آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا بلیک سالٹ ون فورٹ ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کیا ہے میں نے اور اتنا ہی ایڈ کیا ہے میں نے بائٹ والا ریگولر والا سالٹ آپ چاہیں تو کوئی ایک ڈال لیں یا دونوں ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرجی ہے اور اس میں میں یہاں پر ایڈ کروں گی یہ ایملی کی کھٹی میٹی چٹنی یہ بھی میں نے اپنے چینل پر دکھایا ہے کہ کیسے بنتی ہے یہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اور اس کا میرے لنک آئی بٹن میں جرور سے ڈالوں گی آپ وہاں بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی میں دھنیا پودینے کی گرین والی چٹنی یہ دیکھئے تھوڑا سا میں نے پتلا کر کے ڈالا ہے تھوڑا گاڑا تھا یہ تو میں نے ایڈ کر دیا ہے سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم انہیں اچھے سے کر لیں گے مکس یہ دیکھئے میرے موہ میں تو ابھی سے دیکھ کر اس کو پانی آ رہا تھا بہت زیادہ اور بہت ہی یمی بنی تھی یہ بہت زیادہ اگر آپ کے پاس یہ سوسز نہیں ہے املی کی چٹنی نہیں ہے تو آپ اس کے بھی بنا سکتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی یمی بنتی ہے تب ہی بھی پر اگر آپ اسے ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کی جو فلیور ہے وہ بہت ہی نکھر کے آتا ہے اور بہت یمی لگتی ہے کھانے میں دیکھیں کلر فل سا کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارا بھیل پوری تو یہ بند کے بلکل تیار ہے جیسا کی میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نمکین ہو بھجیا وغیرہ ہو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے لگ رہا ہے نا دیکھ کے بلکل ایک دم بڑیا والا تو اب ہم اسے کر لیں گے سرب ایک دم سٹریٹ سٹائل میں سرب کریں گے جیسا کی ہم سٹریٹ پر کھڑے ہو کر کھاتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں بھیل پوری والا آپ کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور سب ہی کھانے کو دوڑتے ہیں کہ کھا لیں اس سے ایک اچھا سا سنیک ہے اور آپ کو ایک دم بھوک مٹ جاتی ہے آپ کہیں باہر گئے ہوں تو بہت ایزی لی اویلیبل بھی ہوتا ہے یہ تو یہ دیکھیں آپ کے گھر میں یہ سب چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں تو آپ بھی جلدی سے جائیے بنائیے کھائی اور گھر میں سب ہی کو کھلائیے یہ بھیل پوری یہ دیکھیں میں نے اسے سرب کر دیا ہے ایک دم سٹریٹ سٹائل میں آپ چاہیں تو جیسے پیپر کا کون بنا کر دیتے ہیں سٹریٹ پہ آپ اس طریقے سے بھی بچوں کو دے سکتے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار دکھائی ہے بھیل پوری بنانا آپ دوسرے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپسن باکس میں ڈال دوں گی اور اوپر سے میں نے چار پانچ مومفلی یعنی یہ پینٹ سیڈ کر دیا ہے اتنا ہی پڑھتا آج میرے پاس تو ابھی یہ بن کے بلکل تیار ہے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری اور ویڈیوز بھی دیکھئے اور اپنے ریلیٹیوز میں سیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ مجھے اور موٹیویشن ملے اور میں بہت اچھی اچھی ویڈیو آپ سب کے لئے لا سکوں تو میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ اسے انجوئے کیجئے اور اس برسات کے موسم میں تو جرور کھانا بنتا ہے یہ بھیل پوری تو بائی بائی ایوریون